اسلام علیکم ناظرین آزاد کشمیر میں جو شدید برب باری ہوئی ہے اس کے باعث بلائی لاغو کی تمام سڑکیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے جی جگہ میں موجود ہوں آپ بالکل دے سکتے ہیں جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے ہر طرف سفیدی ہی سفیدی ہے بلندو بالا پہاڑوں کو برف نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور آج موسم میں قدر بہتری آئی ہے اور یہ بلکل سکنین کے اوپر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سامنے چکار ہے سلمی ہے نون بگلہ ہے زلزلہ جہیل ہے پیچھے راولہ کوٹ ہے سامنے یہ مکڑا پہاڑ ہے اور اس طرف اگر آپ کو موو کرتا بتاتا جاؤں تو یہ سامنے اس وقت سدنگلی کا منظر ہے اور ساتھ ساتھ یہ آزاد کشمیر کی معروف جو سرگاہ ہے گھنگا چوٹی بلکل سامنے نظر آ رہی ہے میں تھوڑا سا آگے آپ کو ناظرین لے کے جا رہا ہوں کہ ان خوبصورت مناظر کو آپ کو دکھا سکوں شدید برف کے دوران اور اس یخبستہ ہواوں میں یقینینا آپ کی محبت مجھے بہت ستاتی ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو مجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے اور میں آپ کو یہ منظر دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں یہ اس وقت کے یہاں کے مناظریں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مناظر دکھانے کا مطلب آپ سے یہی ہے کیونکہ آپ کی مجھ سے بہت محبت ہے اسلامی دوست ممالک کے اندر جو میرے دوست ہیں وہ بہت سیدہ مجھے مس کرتے ہیں اور جو دنیا میں طاقتور ترین ممالک ہیں ان کے اندر جیسے انگلینڈ ہے امریکہ ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں چین ہے وہاں جو میرے دوست ہیں یہ نظارہ ان کو دکھا رہا ہوں یہ سب نظارے میرے اس وقت آپ کے نام ہیں کیا منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین اور یہ منظر دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ یہ جو یقبستہ ہواوں کے اندر اس وقت میری مومنٹ ہے یہ سب آپ کی محبت کی مقروض ہے دیکھیں ان نظاروں کو کسی جگہ آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی اپنا ڈیرو سا رکھے آر رکھئے گا دیکھ ترہیے کشمیر اللہ نے کہا رو کیا